کہاں ہیں دونے کے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں اور پروانے جنت لیے دونے کے فرشتے پروانے جنت لیے دونے کے فرشتے اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہیں سب سے پہلے میں رمضان شریف کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ماہِ رحمہ ماہِ فضل ماہِ مغرب کے توصل سے ہم سب کے صغیر اور کبیرہ گنوں کو معاف فرمائیں دوستان معظم بالخصوص آج تین رمضان اور مبارک کا مبارک دن جو مجھے اور آپ کو مل رہا ہے اس میں سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت حضرت فاطبان تزرہ السلام اللہ علیہ وسائل ہے اسی حوالے سے چند محلوزات آپ کے گوش وزار کرنا چاہوں گا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے دوستان معظم قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے شورہ سے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف فاصل کیا اس میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے قُل اے محبوب آپ فرماتی جئے لا اسالکم علیہ اجرن میں آپ سے سوال نہیں کرتا جو دین لے کر آئے وہ اس پر سوال نہیں کرتا اور ایک بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ نبی کا کام سوال کرنا نہیں ہوتا بلکہ نبی کا کام عطا کرنا ہوتا ہے محبوب آپ فرماتی جئے جو میں دین لے کرائے اس پر عجرت نہیں مانتا تم سے سوال نہیں کرتا مگر میں اپنے قرابداروں کی محبت مانتا ہوں مبدت مانتا ہوں دوستان معظم جب یہ آیہ قریمہ نازل ہوئی آئے میں مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کبار دوان اللہ علیہ مجمعی میں سے ایک صحابی نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کن لوگوں کا عدب ہم پر واجب ہو چکا ہے اس آیہ قریمہ سے لگتا ہے کہ کون لوگیں کن شخصیات کا عدب ہم پر واجب ہو چکا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ علیشن علی کی محبت فاطمہ تن اور فاطمہ کی محبت اور ان کے بیٹوں کی محبتوں پر واجب ہو چکی ہے دوستان معظم میں بعد یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی احکامات موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات کا نزول فرمایا جس طرح نماز روزہ زکاعت حد یہ فرض ہیں اسی طرح بھی عینی ہی آج اسی طرح بھی عینی ہی آلِ بیتِ اتھار کی مبدت اور ان کے ساتھ ان کا عدب امتِ مسلمہ پر فرض اور واجب قرآن دیا گیا ہے دوستان معظم بات لمی ہو جائے گی میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا سیدہِ قہنات عزتِ فاطمت و ذرا سلام اللہِ کسیراً کسیراً آپ کی شان مجھ جیسا فقیر کیا بیان کر سکتا ہے جن کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وہ سلمہ نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بنتہ تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جسے میرے پیارے آقا اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ دے اس کا مقام وعالی اور کیا ہو سکتا ہے اور جب آپ اس بات کو ذہن نشی رکھیں جب بھی آپ کا نام آتا ہے یقین جانے ہر بندہ ہر مسلم ہر محبِ آلِ بیت اپنے سر کو جھکا لیتا ہے کیونکہ ہم اپنے سر کو اس لیے جھکاتے ہیں کہ کل معاشر کے دن عدیثِ صحیح میں آتا ہے جب حضرتِ فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ کثیراں کثیراں آپ کا گزر ہوگا آپ کا گزر ہوگا اللہ کی طرف سے ندا آئیے آواز آئیے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ اپنے سروں کو جھکاؤ حضرتِ خاتونِ جنت حضرتِ فاطمہ تو ذرا کا گزر ہو رہا ہے وہاں تو جھکانا پڑے گا آؤ امتِ مسلمہ کے باسی ہو امتِ مسلمہ کے نوجوان ہو امتِ مسلمہ کے میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہو ہم دنیا میں کیوں نہ آپ کا نام لیتے ہوئے آپ کا نام لیتے ہوئے کیوں نہ جھکائے اپنے سروں کو جھکائے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں آپ کی زندگی کے اوراں کو پڑا جائے تو ہمیں سیرتِ سیدہِ کائنات حضرتِ فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ کثیراں کثیراں کی وہ بے شمار ہمیں تربیت بے شمار ہمیں وہ مسائل ملتے ہیں بے شمار ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں دوستانِ معظم میں آج کل کے بالخصوص یہ مغربی کلچر آسل کرنے والے مغربی کلچر لہنے والے مغرب کو دیکھنے والے میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومیں اے میری اماؤں اے میری بہنوں اگر تم چاہتی ہو کامیابی تمہارے قدم چومیں پھر آؤ اپنے آپ کو حضرت سیدہ کائنات حضرت خاتور جنت حضرت فطمت السلام اللہ علیہ وسلم کنسیرن کی دلیس میں لے کر آجاؤ ان کی زندگی کو فالو کرو میں رب قامہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں